گوشت کھور مولانا گوشت کھاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں میں نے جواب میں کہا اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر کھور تو نہیں ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوہ نور کہنے والے تو نہیں ہیں اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے پشاپ پینے والی میں نہیں نارے ایک بات ہے میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑ خانی کر رہا تھا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا صاحب میں کہتا ہوں مجھے انہوں نے میسیج میں کہا ہے گوشت کھور مولانا گوشت کھور مولانا گوشت کھاتے ہیں اور سٹیجوں پر چلاتے ہیں میں نے جواب میں کہا اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر خور تو نہیں ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوئے نور کہنے والے تو نہیں ہیں اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے پیشاپ پینے والی میں نہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے ہینڈری میرے عزیزو یہ کوئی بات لطیفے کی نہیں ہے اور نہ ہی چھیڑ خانی کی بات ہے میں ان سے کہتا ہوں ہمیں چھیڑو مت ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں اور جہاں پھر تم چھیڑو گے تو پھر ہم اپنے طور پر جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے مجھے گوشت خور مولانا کہہ رہے ہو اور خود کی حالت معلوم نہیں ہے اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا گھرتا ہے اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے میں ان باتوں میں نہیں آرہا لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اے سنیوں ایک بات کہ دنیا ہزار تانے دے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے اپنے نبی کی اخلاق کو کھل کر کہنا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے ہمارا نبی سچا ہے ہمارا دین سچا ہے قرآن سچا ہے جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا میرا دین سچا میرا قرآن سچا میرا نبی سچا تو پھر میرے عزیزوں سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جیو اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے کوئی ٹوپی پر کوئی دھاڑی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو مو نہیں دکھانا ہے آمینہ کے لال کو مو دکھانا ہے تانہ دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو مرو اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہے وہاں بھی خوشیاں ہم یہاں پر حضور پاک کا سکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہے الحمدللہ خوشحال ہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے خوشحال ہیں آپ بھی ہم ہیں یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ کہ بیماری ہے گھر میں کھانا پانی نہیں ہے دھندا نہیں چل رہا ہے بزنس نہیں چل رہا ہے سب لاس میں ہے جاب نہیں ہے سب شکایتیں تمہاری ہے ہمیں پتا ہے میرے عزیزوں ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں ہم بڑی کمزور قوم ہیں ہم بڑی کمزور قوم ہیں ہم بڑی کمزور قوم ہیں لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو تم کمزور نہیں ہو چوبیس گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ ارے میان یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہی ہم ہیں ہمارے مدے کو لے کر کہ ہی سب کو لڑانا ہے سب کے درمیان میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ باتیں یوں ہی نہیں وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں ہم کمزور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے سب بکرے ہوئے لوگ ہیں پنچر پتر بھی کہتے ہیں لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو چوبیس گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو در کس بات کا ہے کس بات کا در ہے کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناوگے ارے ستر قومیں موجود ہیں لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چوبتا ہے تو غلام مصطفیہ ہی ہے اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے یہ اگر نکل پڑے ہیں سہرہ سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو کیسر اور کسرہ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قام وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے صحابہ اکرام تھے دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو جس دن یہ پڑھنے لگ گئے سلاح الدین ایوبی کو جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا تمہارا کوئی اورنگ زیب بھی تھا تو پھر یہ مردہ اور مرجائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے معلے میں نشہ باتو مسلمانوں کو نشہ کروا نشہ بیچنے والے یہی نشہ کرنے والے یہی اس لئے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے اور جس دن یہ اٹھ گا ہے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے اس لئے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لئے آیا ہوں اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ لزی کل کو بھی اگر میری فانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے دنیا سے جائیں گے ہماری ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا مجھ جیسے ہزار کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نعرے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ خطابات شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب کبلہ سبحان اللہ میرے عزیزوں بات آج ایمان کی ہے میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاکو تلوار کی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے میرے عزیزوں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامع پہن لو حضور کی محبت کا لباس پہن لو میرے عزیزوں چاکو بلیڑ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں سب کو سمجھ میں آتی ہے بات اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں میں نے کہا کوئی سننی مجھ سے پوچھائی نہیں کسی نے مجھ سے پوچھائی نہیں یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو خیر میرے عزیزوں آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بلو پورے غلام آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ اہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے لیکن آج کے دن سے یہ تیہ کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا جس نے بھی تیہ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا حضور کے قدموں میں پہنچ گیا میں بتاؤ اے نوجوانوں بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے کیا چاہیے تمہیں پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے ایک دن تو دنیا سے جانا ہے ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے اس بات پر سب کا یقین ہے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی یہ دھڑکنیں رک جائیں گی تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشندان نہیں کھڑکی نہیں اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو اس قبر کے متعلق سوچو وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی حضور کی بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے اس لیے سنیوں آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تم وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہے شبِ گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات عزیزہ نگرہ میں وقار آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں آجاؤ واپس اس نکتے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا آجاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوات یہ ہماری تاریخ تھی یہ ہماری تاریخ تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے جہاں چل پڑے ہواوں کا رخ مور دیا آندھیوں کو توڑ دیا سمندروں میں راستہ بنا لیا اور یہ دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیئے یہ نبی پاک کے غلام تھے دنیا ان سے خوف زدہ تھی کیا تھا ان کا نعرہ ان کا نعرہ یہ تھا تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ار جاتے تھے پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نعرے تکبیل نعرے رسالت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا توجہ کی بات ہے ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے آپ کو پتہ ہے انگریز تاریخدان ہے انگریز ہے اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنیل دیکھا نہیں ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ بارہ ہزار کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تھی چار لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا پلٹ کر اپنے فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا مقابل میں اتریں یا نہیں اتریں صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپائی عام لوگ نہیں تھے جذبہ جوان تھا عرض کیا ہے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے لیکن چار لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے یہ میں اس لیے باتیں ارز کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی وہ محبت رسول کا پیکر تھا ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ اُلٹ کر کے رکھ دیا ہے جنہوں نے زمین میں ایک الگ تر پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے آپ کو پتہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا دس ہزار کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف انیس سال کی عمر میں آیا تھا انیس سال کی عمر میں آیا تھا کسی لیے آیا تھا مال لوٹنے نہیں آیا تھا جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے سارے لوگ یہاں لوٹ پاتھ کرنے آئے تھے یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا الہباد کے ایک پنڈیت ہے انہوں نے خود لکھا ہے میں اپنی بات نہیں پنڈیت جی کی بات سرزمین سے حج کے لیے جا رہی اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا ان کی عزت لوٹی ان کا مال لوٹا ان کو قیدی بنایا ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کہ عرب گیا عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا انیس سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبائی کہ یا اختی اے میری بہن میں تیری عزت کی فاضد کے لیے آ رہا ہوں وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت اس سے دس ہزار کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے ہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا مال لوٹنے کے لیے نہیں عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراں جنگ کے لیے نہیں آیا کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا ہو چھوڑ دو جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا کر دی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو راجہ کو کھمنٹ تھا اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے تین دن کا مقابلہ ہوا تھا نہ راجہ بچا نہ باجہ بچا سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہر آیا میرے عزیزو عورتوں کی عزت کا محافظ انیس سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہر آیا میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں کئی جوان پچیس سال تیس سال کراس کر چکے آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو سب کو شیئر کرو کئے کے لئے شیئر کرو میرے عزیزو یہ کونسی جنگ لڑ رہے ہو واتس اپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے ایمان بیدار کرو ایمان بیدار کرو یہ آج حالات کیوں آئیں امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا ہزار سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لاکر نیلام کیا جائے گا ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاقی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے لوگ آج چیخ رہے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیا جا رہے ہیں یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر میں آپ سے پوچھتا ہوں جانِ ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں سیریس ہو جاؤں حساس ہو جاؤں حسیم مزاق گل چھڑے یہ لطیفے لوگوں کے درمیان ایاشیاں ختم کر ڈالو آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشاں دیکھنے میں مصروف ہیں آج پوری دنیا میں جو تماشاں ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ آج وہ میدان کبروں سے بھر چکا ہے کبروں سے بھر چکا ہے اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لئے لوگ نہیں ہوتے جنازہ اٹھانے کے لئے لوگ نہیں ہوتے یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً پچاس لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ جن کا گھر نہیں سب توٹ چکا یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ کیا اب بھی تمہیں آزانیں نہیں اٹھاتی نمازوں کے لئے دھوڑتے نہیں اللہ کا قہر جب آتا ہے پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے اور وہ ایسا نبی ہے ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے عابروں نہیں سمجھیں گے کبھی نہیں میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں حضور کی محبت میں وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں کہیں نہیں ہیں جب بیچین دل ہوتا ہے تب بھی ہم میرے عزیزوں گانے سن کر کہ اپنی بیچینی دور نہیں کرتے ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بیچینی دور نہیں کرتے جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں گوچے بسا دیئے ہیں حضور کو یاد کر لیتے ہیں بیچینی دور ہوتی ہے بے قراری دور ہوتی ہے آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے حضور کی خلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں فتح پور سکری پہلی مرتبہ لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزو رات کے بارہ بجے کے بعد مجھ جیسے ایک عدنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے جو کھڑا ہے کھڑا ہے جس کو جھگا نہیں وہ بھی جس کو جھگا ہے وہ بھی کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتہ آیا ہے کیا کسی گورنمنٹ کا اہددار آیا ہے نہیں سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتہ نہیں آیا حضور کا ایک غلام آیا ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے نارے تکبیر لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ تاج تارے ختم نبوبر تاج تارے ختم نبوبر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے بات ارز کرتا ہوں تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں آج بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے وہ مدین مکینِ کمبدِ خزرا ہے جو بے قسوں کا قس جو بے سہاروں کا سہارا اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیق دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو آپ کو میں یہ بات بار باری سے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو ان کی ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو میرے مرشد تاج شریعہ فرمایا کرتے بلحوہ سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں بلحوہ سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے وہ بلال حبشی حبشا کے رہنے والے تھے اگرچہ رنگ کالا تھا لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا اور کعبے کی چھت پر سے آزان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا اے لوگوں مجھے دیکھو رنگ سے عزت نہیں مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے عزیزہ نگرہ میں وقع توجہ چاہتا ہوں حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے جو لو صحابہ اکرام جو صحابہ اکرام سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کا حال یہ تھا چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے اس وقت مصر بھی شام بھی یمن بھی عراق بھی فلسطین بھی عرب یہ چھے کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملالے بیٹی کہتی نہیں نہیں خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے عمر بن خطاب کی خلافت ہے گھروں میں تک عمر بن خطاب کی نگرانی تھی یہ کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بیٹھائی اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے ان کی سیکوریٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں کہلی گاڑیاں آنگے پیچھے گھومتی ہوں میرے حزیزوں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جررح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر بن خطاب آپ تشریف لائیں بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائیں آپ تشریف لائیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مدینہ سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر گیا لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا تیہے کر لیا غلام کے ساتھ کہ ایک میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا یہ شان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا ایک میل خود بیٹھتے ایک میل غلام بیٹھتا تھا کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی پھر جب اتفاق ایتا ہے بیت المقدس قریب آیا لوگ سب دیکھنے کے لئے باہر آئے لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی باری باری ہے غلام بیٹھا ہوا آرہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آرہا ہے لوگ دوڑے دوڑے آئے فلسطین کے امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آرہا ہے وہ امیر المومنین عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں بادشاہ نہیں ہوتا اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے کیسا رو کسرا کیوں کانپ رہے ہیں اس کے ڈر سے پورا ایران پورا روم کانپ رہے ہیں آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے تب جانتے ہو میرے عزیزو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا اے لوگو سنو میری حیثیت صرف اتنی تھی میں خطاب کا بیٹا عمر بچپن میں دو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے بکریاں نہیں سنبھالنی آتی لیکن آت غور سے دیکھو آنکھ کھول کر وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے چھتیس لاکھ سکائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے نارے تکبیر نارے رسالت مرحبا یا مصطفیہ مرحبا یا مصطفیہ عزیزہ نگرہ میں اقار میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں عزت صحابہ نے رسول اللہ کی قدموں سے پائی ہے عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے آج جس جلسے میں جائیں آلہ حضرت آلہ حضرت ابھی اگر میں پوچھوں رسول اللہ سے آج جاباتہ ابھی اس لاتانی جاتے رسول اللہ ممبر نور پر جلوہ بار علماء زبیل احترام مشایخ سادات حاضرین علیہ سنت و جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلا آلہ واسعبہ ذو الخیر والحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فالیفرعو صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیہ واسحابہ الكرام ابنہ الكریم وبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمدن ابدا عزیزان اگرام وقار away عزیزان اگریتا سرمدن عزیزان اگریتا سرمدن .'" امدلوان لہوشون dependاقرجbin باللکرман بارک جدا